دی اور اس عدم اعتماد کے لیے ان کو بلایا کہ آئیے آپ بھی اس کا حصہ بنے تو عمران خان تب تب جا گئے ہیں تب انہیں احساس ہوا کہ ان اتحادیوں کو یہ تو میرے اتحادی ہیں تو میں ان سے دور ہٹا ہٹا وہاں اور یہ لوگ قریب جانے تو چنانچہ عمران خان نے اپنے اختیار کے لیے اپنے تمام اتحادیوں کو آن بورڈ لینے کا اعلان کر دیا ہے اور اس سلسلے میں وہ ایم کیوم ہو فنکشنل ہو یا آپ کے پی ایم ایل کیو ہو یا وہ باپ ہو یا اور کوئی جماعت ہو جمہوری وطن سب کو وہ اس وقت منانے میں لگے ہیں اینارو دینے میں لگے ہیں جو کل تک کہتے تھے میں مر جاؤں گا میں اینارو نہیں دوں گا لیکن اینارو تو انہوں نے بے شمار لوگوں کو دیا ہے ایمنسٹی سکیم کے تحت انہوں نے اپنے دوستوں کو کاروباری حضرات کو جو ایٹی ایم مشین ہیں ان کو بہت بڑے بڑے اینارو دی ہیں وقت آئے گا تو وہ سامنے آئیں گی بہرحال تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اتحادیوں کو برقرار رکھا جائے اگر اتحادی برقرار رہیں گے تو ان کے ایک سو ستتر اٹھتر اسی جو بھی ان کے پاس اس وقت فگر ہے وہ لیکن شاید وہ بھول گئے کہ اس سلسلے میں ان کے اپنے آراکین اپنے ان کے بہت سارے آراکین ان سے نالا ہیں خود جہانگیر ترین کے ساتھ جو ملے ہوئے آراکین ہیں وہ ان سے نالا ہیں اور وہ ان کے خلاف ہیں لیکن کیا عمران خان نے وہاں کوشش نہیں کی ہوگی عمران خان نے وہاں بھی کوشش کی ہے اور اس کوشش کے نتیجے میں عمران خان جہانگیر ترین سے بات بھی ہوئی جہانگیر ترین سے انہوں نے بات میں کیا کہا ہوگا لیکن جہانگیر ترین کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ دو دفعہ ڈسے جا چکے ہیں وہ کہتے ہیں میں تیسری دفعہ نہیں ڈیسا جاؤں گا تو اس عمران وہ وہ تیار نہیں ہے اور یہ بات بھی بالکل آیا ہے ثابت ہے سامنے ہے کہ اپوزیشنز کے پاس اتحادیوں کے علاوہ بھی میں اپنے وی لاغ میں بتا چکا ہوں کہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اتحادی ساتھ دے نہ دیں بہت پہلے میں نے بتایا تھا کوئی دس بارہ پندرہ دن پہلے کہ اتحادی ساتھ دیں یا نہ دیں عمران خان صاحب کے خلاف ادہ مہتمات کے لیے ہمارے نمبرز پورے ہیں اور کسی نے ایک سو بیاسی پلس کہا تھا کسی نے ایک سو ستاسی کے قریب کہا ہے تو آج جب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے اب دیکھئے مولانا فضل عیمان صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا شاہد خاکن ابباسی کا بھی آ گیا دوسروں کا بھی آ گیا کہ اگر اتحادی ہمیں سپورٹ نہ بھی کرے اس ادہ مہتمات میں اتحادی ساتھ نہ بھی دیں تو بھی ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں اب اتحادیوں کو سوچنا ہے کہ اگر اتحادی ساتھ نہ دیتے ہیں اور اس کے باوجود نمبرز پورے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہے اور ازم اعتماد آ جاتی ہے تو پھر ان اتحادیوں کا اپنی عوام میں جب جائیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا یہ ان کو سوچنا ہے لیکن اپوزیشن کو فکر نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن کے نمبر پورے ہیں ہاں اگر اتحادی بھی ساتھ دیتے تو یہ دو سو سے بھی زیادہ نمبر ہو جاتے جو کہا گیا تھا اب ایک بات بہت اہم ذرائع سے سامنے آئی ہے بہت ہی اہم جو آپ کے سیاسی لیڈر ہیں بہت انہیں کہا ہے کہ آئندہ بہتر گھنٹے کے اندر آدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے کی جا سکتی ہے یہ میں آپ کو ایک بریکنگ دے رہا ہوں بہت بڑی نیوز ہے اور یقینا یہ کسی بہت ہی آثنٹک لیڈر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئے ایسے ہی نہیں لگا رہا ہوں یہ بہت ہی اہم کے آئندہ بہتر گھنٹے کے اندر جو ہے وہ آپ کے آدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے تمام اپوزیشن کے عراقین پاکستان پہنچے میں ہیں اسلام آباد پہنچے میں ہیں کچھ لوگ جلوس کے ساتھ ہیں اور جیسی ان کو اشارہ ہوگا وہ وہاں پہنچ جائیں گے اسلام آباد پی ٹی آئی کے باغی عراقین بھی پہنچے میں ہیں اور جہانگیر ترین کے لوگ بھی تیار ہیں وہ الگ بات ہے کہ جہانگیر ترین لندن میں ہوں یا امریکہ میں ہوں کیونکہ وہ میمبر نہیں ہے تو ان کا فون ہی کافی ہوگا تو چنانچہ آہندہ بہتر گھنٹے میں یہ دعویٰ ہے ان کا کہ آہندہ بہتر گھنٹے میں آدم اعتماد تیار ہے پیش کی جا سکتی ہے تو چنانچہ دیکھتے ہیں آہ بہتر گھنٹہ زیادہ دور نہیں ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس بہتر گھنٹے میں اس اپوزیشن لیڈر کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے یا کوئی بیچ میں اور ایسا فیکٹر آ جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے یا اس کو پہلل لے آئے جائے ہو سکتا ہے بہتر گھنٹے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہو اور بارہ گھنٹے کے اندر پیش کر دی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے تو چنانچہ یہ بھی ایک بڑی زبردست نیوز ہے کہ آدم اعتماد اب قریب آ چکی ہے یہ تو ہم سب ہی کہہ رہے ہیں ان بلاول بٹو نے بھی کہہ دیا ہے کہ آدم اعتماد بلکل قریب آ چکی ہے تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے اتحادیوں کو رازی کر سکتے ہیں اور اتحادی اس موقع پہ